فرینڈز اسی سرکٹ کو میں ایک اور طریقے سے بناتا ہوں جس میں میں اس کے کونیکشن چینج کر کے ایک سوچ کی پوزیشن جو ہے ڈاؤن ورڈ ہوگی اور ایک سوچ کی جو ہے پوزیشن اپ ورڈ ہوگی تو یہ آن ہوگا جیسے ہی دونوں سیم ہوں گی تو یہ آف ہوگا ایک اور طریقہ کار تھا جس میں دونوں سیم پوزیشن ہوں گی یعنی اپ ورڈ ہیں دونوں سوچز اپ ورڈ ہیں تو سوچ جو ہے اپ ورڈ ہونا کی بنا پر جو ہے میک ہوتے ہیں کونیکشن میک ہونے پر جو ہے لائٹ یعنی بلب جو ہے روشن ہو جاتا ہے اور دونوں میں سے کوئی ایک کی جب پوزیشن چینج کر دی جاتی تھی تو اس صورت میں اس کی جو ہے کونیکشن جو ہے وہ ڈسکریکٹ ہو جاتا تھا اور یہ جو ہے آف ہو جاتا تھا اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی پوزیشن دونوں سوچز کی ڈفرٹ ہوگی تو بلب روشن ہوگا لیکن جیسے ہی دونوں سوچز کی پوزیشن سیم ہوگی تو بلب روشن نہیں ہوگا یعنی آف ہو جائے گا تو بڑھتے ہیں سرکڑ کو مکمل کرنے کی جانب تو دس سیم اسی طرح سے ایک وائر کا پیس لے کر جہاں اس کو کپلیٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں اس کو لگا رہا ہوں یعنی اپڑ کو میں نے اس کو کنیکٹ کیا اور جہاں اس کے سکرو ڈائیور کی مطلب سے اس کو جہاں سکرو کو ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ جہاں اس کا کنیکشن مکمل ہو سکے یہ ایک سائٹ پر میں ایک سوچ کے دونوں وائر جہاں ان کو میں لگا دیتا ہوں ہمیں اس کو دیکھ کر جہاں یعنی یہ ایسے اب جو ہے یہ دونوں کیبل کو میں انٹرچینج کر دوں گا انٹرچینج کے مطلب یہ ہے کہ اوپر والے کو نیچے والے کے ساتھ اور نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ جیسے کہ میں یہاں کمپلیٹ کرنے لگا ہوں پہلا میں اس کے ساتھ اس کو جوڑتا ہوں پھر جو ہے اس کو میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں اور دونوں جہاں یہ سورجیال ہمیں دونوں کے سکروز جہاں ان کو ٹائٹ کر کے اس کو فکس کر لیتا ہوں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ یہاں دونوں کو میں انٹرچینج کر دیا ہے یعنی اوپر کو لوگر کے ساتھ اور لوگر کو اوپر کے ساتھ ملایا ہے دیکھیں یہ میں نے جو اوپر تھا اس کو دوسرے سوچ کے ڈاؤنورڈ پہلا کے ڈاؤنورڈ کو دوسرے کے اوپر جہاں یہ ملا دیا ہے اور یہ اس طرح سے مکمل ہو گیا ہے اور بلکل اب اسی طرح سے میں ایک سائیڈ سے جہاں لیمپ کے کنیکشن اور دوسری سائیڈ پر جہاں سپلائی لائن کا ہے تو لیمپ کے میں اس سائیڈ سے بھی نکال سکتا ہوں یعنی اس فارم میں جیسے کہ میں اس کرنے کے لیے جا رہا ہوں اب یہ مکمل ہو گیا ہے اب میں اس کے دوسرا سیرہ جو ہے وہ بلپ ہولٹر کے ایک پول کے ساتھ جوڑتا ہوں اور اس کے کیسنگ میں اتار لیتا ہوں اور اس کے ساتھ گزار دیتا ہوں اور بلکل سیم ہے ایسے جو ہے کوئی بھی پول جو ہے اس میں جہاں اس میں انسٹ کر دیتا ہوں وہ چاہے دوسرے پول کے ساتھ جوڑ دوں یا ایک ہی بات ہے اس میں وائر کو میں نے آلیڈی جو ہے کاٹ کے اور ٹویسٹ کر کے رکھ لیا تھا تک کہ جو ہے وقت کی بچت ہو سکے اور یہ چھوٹا سا کام ہے یہ جو ہے آپ خود اس میں بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں گے اس کی بزاد کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک ٹرمینل میں نے اس کے ساتھ لگایا اب میں جو ہے انپٹ کا ٹرمینل لگاتا ہوں اور وہ آپ کو دکھاتا ہوں یعنی بالکل اسی طرح سے بنے اس میں سے ایک بزارہ انپٹ کا ٹرمینل اور یہ اس کے سکرو کو ڈھیلا کر کے اس میں انسٹ کر دیتا ہوں یہ والے اور اس کے سکرو کو جو ہے اس طرح سے میں اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا ایکسٹر جو ٹرمینل ہے اس کو میں کٹر کی مدد سے کاٹ سکتا ہوں اب یہ اس کے دونوں کنیکشن مکمل ہو گئے جیسے کہ پہلے بھی دکھایا تھا اور اس کی کیسنگ کو میں اس کے اوپر چڑھا جاتا ہوں اب جو ہے یہ والے ٹرمینل آگے اب سپلائی کا دوسرے ٹرمینل رہ گئے اس کو میں سوچھ کے اس پول پر اپلائے کرتا ہوں سکرو ڈائیور کی مدد سے اس کے سکرو کو ٹائٹ کر دیتا ہوں اب یہ ارینجمنٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کو میں سیدھا کر لیتا ہوں یہ نیوٹرل یہ فیس اور اب میں بلپ جو ہے اس میں لگاتا ہوں پاور کو سوچھ کے پوزیشن کو چین کیا اب یہیں سے بھی آف ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر یہ تھا گراؤنڈ سے جو ہے اپورڈ گیا بندہ اس نے اس کی پوزیشن کو چینج کیا اب سوچھ اس کی پوزیشن دیکھیں کہ یہ گراؤنڈ والا جو ہے یہ ڈاؤنورڈ ہے اور جو اپورڈ اوپر والا ہے یعنی پس فلور والا یہ اپورڈ ہے تو اس کو جو ہے یہاں سے بھی آف کیا جا سکتا ہے کیونکہ بندہ جو ہے سیناریو ایسے بنتا ہے کہ نیچے سے یعنی رون فلور سے جو اپورڈ جاتا ہے تو اپورڈ جیسے یہ پہنچا تو اس صورت میں یہ پوزیشن چینج کر دے گا تو اس طرح سے یہ جو ہے اگر اس کے ٹرمینل دونوں کو انورڈ کر دیا جائے یعنی سوچھ اس کے اوپر والے اور نیچے والے ٹرمینل کو اٹھا دیا جائے تو سوچھ اس جو ہیں وہ سمیٹینیسلی آلٹرنیٹیولی مطلب جو ہے یہ آن ہوں گے یعنی ایک جو ہے یہ ڈاؤن وارڈ ہوگا تو دوسرا اپورڈ ہونا چاہیے یا یہ اپورڈ ہو اور دوسرا جو ہے ڈاؤن وارڈ ہو اس طرح سے ہم سٹیر کیس جو ہے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو پہلے جو ہے اپورڈ کو اپورڈ کے ساتھ ملایا تھا اب جو ہے ڈاؤن وارڈ کو ڈاؤن وارڈ کے ساتھ ملایا میٹو سے یہ ہوگا کہ ہم سٹیر کیس کے لئے جو ہے two way switches یوز کریں گے دو سوچے دوں گے اور ایک بلو ہوگا اور اس بلو کو سنٹر میں کسی ایک پلیس پہ لگا دی جائے گا تاکہ پوری کے پوری جائے سٹیرز روشن ہیں اور تاکہ جائے بندہ جائے کوئی گرے نہ یا اس کو کوئی اور حادثہ نہ ہو تو اس طرح سے آج کا یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے